پندرہ جنوری سے ناغرکتہ قانون کے خلاف دیش کی راجدانی ڈلی کے شاہین باغ علاقے میں چل رہا دھرنا پردرشن اب بھی جاری ہے لیکن شنیوار کو پچھلے ستر دنوں سے علاقے میں بند کی گئی سڑک کا ایک حصہ کھول دیا گیا اور اس کے بعد اس راستے سے گزرنے والے لوگوں نے تھوڑی ہی سہی لیکن راحت کی ساس لیے ستر دن بعد آخر کار دھلی کے شاہین باغ میں شنیوار کو نویڈہ فرید آباد کو جڑنے والی سڑک کھول دی گئی 15 دسمبر سے ناغرکتہ قانون کو لے کر شاہین باغ میں پردرشن جاری ہے اسی پردرشن کی وجہ سے نویڈہ ڈلی اور فرید آباد کو جڑنے والی سڑک دونوں طرف سے پچھلے ستر دنوں سے پند پڑی تھی لیکن دو مہینے سے زیادہ وقت سے لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے شنیوار کو آخر کار پردرشن کاریوں نے خود ہی ایک طرف سڑک کو کھول دیا جانکار اس کے پیچھے سپریم کورٹ سے نیوک وارتاکاروں کی چار دن کی محنت کو دیکھ رہے ہیں جو روز شاہین باغ پہنچ کر لوگوں کو لگاتار سمجھا رہے تھے کہ سڑک جام کر کے پردرشن کو جاری رکھنے کی وجہ سے آم جنتہ کو ہی پریشانی ہو رہی ہے اور آخر کار سپریم کورٹ کے وارتاکاروں کی محنت، رنگ لائی اور پردرشن کاریوں نے شنیوار کی شام کو کالیندی کنج کی نو نمبر سڑک سے خود ہی پولیس کے بیریکیٹس ہٹا ڈالے جاندی کنیکٹ ہے تو نوڈا اور اس کے کھرنے سے کافی آسانی ہو گئی ہے لوگوں کو کیونکہ شام میں ویسے تو ہمیں ایدر سے نکلنا پڑتا تھا کالیندی کنجندر سے بہراج کی طرف سے کافی آسانی ہو گئی ہے لوگوں کو شاہین باگ کی یہ سڑک کھلنے سے بارٹلا ہاؤس، جہدبور، جامیہ نگر اور ہولی فیملی اسپتال کے علاوہ فرید آباد کی طرف جانے والے لوگوں نے راہت کی سانس لی ہے کیونکہ اب لوگ کالیندی کنج روڈ ہو کر ویا پوشتا روڈ فرید آباد آسانی سے پہنچ سکیں گے لیکن فرید آباد سے دلی آنے جانے والے لوگوں کی مشکلیں اب بھی برقرار ہیں CAA اور NRC کو لے کر دھرنا اسطل بنا سائن باگ سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے سائن باگ کی سڑک نمبر نو کو کھول دیا گیا ہے اس کے پیچھے سپریم کورٹ دوارہ نیوکت کیے گئے چار وارتہ کاروں کی پہل کا ہی اثر ہے جو لگاتار سائن باگ پہنچ کر پردرسن کاریوں سے باتچیت کر رہے تھے اور ان کو منانے کا پریاس کر رہے تھے ان کی اس پریاس سے ہی سڑک کو کھول دیا گیا ہے سائن باگ کی یہ سڑک کھلنے کے بعد سے جہدپور، جامیہ نگر، بارٹلا ہاؤس اور فرید آباد تک جانے والے لوگوں کو بڑا آسانی بڑا سفر ہو جائے گا وہیں فرید آباد سے دلی تک جانے والوں کے لیے ابھی بھی یہ سفر مشکل بھرا ہی ثابت ہوگا حالانکہ پردرسن کاریوں نے جب نو نمبر کی سڑک کے بیریکیڈ ہٹائے تو وہاں موجود پولیس والوں نے پھر سے سڑک پر بیریکیڈز لگا دیے لیکن بعد میں پولیس اور پردرسن کاریوں کے بیج اس مددے کو لے کر بات چیت ہوئی سڑک کو کھولنے پر سہمتی بن گئی جس کے بعد پولیس نے نو نمبر سڑک پر لگے بیریکیڈز ہٹا دیے لیکن صرف ایک طرف کی سڑک کھولنے کے باپ جود بھی نویڈا جانے والے لوگوں کے لیے مشکلیں برقرار ہیں کیونکہ پردرسن کاریوں نے صرف کالندی کنج نویڈا کے راستے سے بیریکیڈ ہٹا دیے ہیں لیکن یوں پی پولیس نے ابھی تک بیریکیڈنگ نہیں ہٹائی ہے اس سے پہلے لگاتار چوتھے دن شنی بار صبح وارتکار سادنہ رام چندرن اکیلے ہی شاہین باد پہنچی ان کے ساتھ دوسرے وارتکار سنجے ہگڑے موجود نہیں تھے جس کے بعد سادنہ رام چندرن نے پردرسن کاریوں کو راستہ کھولنے کے لیے سمجھانا شروع کیا ہم دونے نے ہماری شاہین باقی ڈاڑیوں سے بہنوں سے ماتاوں سے اور ناغریکوں سے باپ اچھا لگا لیکن سادنہ رام چندرن کی تمام کوششوں کے باپ جود پردرسن کاری اپنی مانگ پر اڑے رہ اور کہا کہ جب تک سرکار CAA واپس نہیں لیتی تب تک راستے کو خالی نہیں کیا جائے گا کہنے کے لیے کہ آپ لگ روڈ خالی کر دیجئے اور سپرید مورڈ جو کہہ رہا اس کو مانیے لیکن ہم پردرسن کو ایسی آپ نے ساد مانگے رکھی وہ ساد مانگے کیا تھی جو لکھی نہیں لئے کہ آپ جو ہے آپ اس کو شاہین باق ہمیں پردرسن دیجئے ہمیں پردرکشن چاہیے اور ہم پیسکول جو ہے ہمیں پردرسن کارنا چاہتے اور ہم آگے لیکن سادنا رام چندرن نے پردرشن کاریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جب تک وہ سڑک کو کھالی نہیں کرتے تب تک وہ ان کی مدد نہیں کر پائیں گے حالانکہ رام چندرن نے صاف کیا کہ صرف لوگوں سے پردرشن کو شفٹ کرنے کے لئے کہہ رہی ہے نہ کی ان کا پردرشن ختم کرنے کے لئے وہیں اس پردرشن کی وجہ سے شاہینباغ علاقے میں ویعوسائی کرنے والوں کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے 15 دسمبر سے اب تک جاری دھرنا پردرشن کی وجہ سے علاقے کے ویعاپاریوں اور دکانداروں کا کام پوری طرح ٹھپ پڑا ہے جبکہ علاقے میں باہر سے آ کر کام کرنے والے لوگوں کے لئے روزی روٹی کا سنکٹ لگاتار گہراتا چا رہا ہے اور میرے یہاں پر شوروم ہے تو اگر آپ نقصان جاننا چاہ رہے ہیں ایکزیک نقصان کی تو فگر نہیں آ سکتی مگر ہمیں امید ہے اپروکسیمیٹ جو ڈیڑھ سو سے لے کے دو سو کروڑ روپے تک نقصان ہے اور اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ نقصان گورنمنٹ کو ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں شاپ کیپرز ہیں برانڈڈ شوروم ہے اور سبھی جی ایس ٹی پے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کو بھی بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی بیس سے بائیس لڑکے کام کر رہے ہیں جو کہ بہت دور سے آتے ہیں وہ بہت غریب پریوار سے ہیں اترہ گھنڈ سے میکسیم لڑکے ہیں کچھ بیہار سے ہیں اب ان کو کہیں نہ کہیں سے لاکے دا ہم فیٹ کری رہے ہیں کیونکہ ہم دددر سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان کو ایسے سڑک پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کسی بھی حالت پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ وہ کوپریٹ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کم سے کم پندرہ سو سے دو ہزار ایمپلائی ہیں اور ہر آدمی فیڈ نہیں کر پائے گا ایمپلائیز کو سب سے بڑی بات ہے جتنے ہی بتائے ہیں ان نے سب بتائے ہیں کہ کم سے کم چار پانس ہزار فیملی ڈیریکٹلی ہٹ ہو رہی ہے ڈیریکٹلی ان کے جو ہے ان کے بلکل لیولی ہوت پہ پریشانی ہو رہی ہے ان کے گھروں میں پریشانی ہو رہی ہے اور ڈیریکٹلی وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اب ان کے وہ دیکھتے ہوئے تو ہمیں اور زیادہ جو ہے بڑا یہ لگ رہا ہے کہ اس چیز کا سلوشن جلدی نکلنا چاہیے چاہے کسی بھی پکش میں ہو اور کوئی بھی ایک بیچ کا راستہ نکالے جس سے کسی کو بھی پریشانی نہ ہو اور ڈیریکٹلی کیونکہ جو فائنسلی طور پر جو ڈیپینڈنٹ ہے ان کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں کا سلوشن نکالنا بہت ضروری ہو گیا ہے حالانکہ شاہین بھاگ میں سڑک کا ایک حصہ بھلے ہی کھول دیا گیا ہے لیکن اب تک اس سے لوگوں کو پوری طرح راہت نہیں مل سکی ہے کیونکہ اوکھلا موڑ پر لگے بیریکیٹ ہٹانے کے بعد سے اس سڑک پر جام لگنا شروع ہو گیا ہے ایسے میں سڑک کھولنے کا یہ فیصلہ دلی اور فرید آباد سے نویڈا آنے جانے والوں کے لیے اب بھی صرف نام کی ہی راہت ثابت ہو رہی ہے بیرو ریپورٹ اے بی پی گنگا موسیقی